اسلام علیکم اسٹرکس ٹیک انفو کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں اور جو پرانے واپس آرہے ہیں ان کے وہ ویلکم بیک تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہوگی وارٹر ڈسپینسر کے بارے میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہیں کہ وارٹر ڈسپینسر جو ہے وہ تقریباً آپ ہر گھر کی ہر آفیج کی ضرورت بن چکے ہیں اور اس کے بغیر تقریباً تقریباً گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فریجوں میں آپ کے اتنا پانی سٹور نہیں کر سکتے اور جو بڑی بوتلیں منرل وارٹر کی ملتی ہیں ٹونٹی لیٹر یا اس سے بڑی ان کو آپ جو ہے وہ فریج میں سٹور کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ان کو ٹھنڈا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پاکستان میں اویلیبل جو بہترین وارٹر ڈسپینسر ہیں وہ کون سے ہیں ان کی کیا کیا خاصوصیات ہیں پانی آپ کو پتا ہے کہ زندگی کی بیسک ضرورت ہے اور اس کے بغیر تو زندہ رہنا ہی ناممکن ہے اور پاکستان میں جس طرح کی گرمی بڑھتی ہے ٹھنڈا پانی کتنا اہم ہے یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ آج کل بہت سارے لوگ جو ملل وارٹر پہ ہی ہیں تقریباً کچھ لوگ فلٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں اور بہت کم لوگ دیہاتوں میں یا شاید چھوٹی سٹیز میں ایسے ہوں گے جو کہ آئی موبال کے پانی ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں تو چلیں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت اویلیبل وارٹر ڈسپینسر ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک کمپنی جس نے ٹی ویوں سے شروع کیا پاکستان میں چائنہ کی کمپنی ہے چینگ ہاؤں گروپا اپنے نام سنا ہوگا اور اب اس نے اور دوسری پرڈکٹ بھی الیکٹرونک پرڈکٹ بھی پاکستان میں مطارف کروا دی ہیں جن میں سے وارٹر ڈسپینسر ان کے سرے فیرس جا رہے ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ سیل ہے اس کے ساتھ یہ فریج بھی انہوں نے مارکٹ میں اویلیبل کر دی ہیں اور یہ آج کل کافی لوگ اس کو خرید رہے ہیں کیونکہ قیمت کے حساب سے یہ کم ہیں اور ورکنگ بھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ان کی وارنٹی بھی مل رہی ہے تقریباً ایک سے ڈیرھ سال کی وارنٹی یہ ساتھ دے رہے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے میں نے اپنی لسٹ میں چینگ ہاؤں گروپا کو ہی رکھا ہے پرفارمنسز کی میں دیکھ چکا ہوں پرفارمنسز کی میں کوئی شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت اچھی پرفارمنس ہے اور آگے جو مزید آپ کو لسٹ میں شامل کروں گا وارٹر ڈسپینسر ان کی پرفارمنس بھی تقریباً سب کی ایک جیسی پرفارمنس ہے بس تھوڑا تھوڑا کوالٹی کا اور پرائسز کا ڈیفرنس ہے تو چلتے ہیں آگے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد چینگ ہاؤں گروپا کے بعد آپ دوسرا جو ہے وہ کون سا وارٹر ڈسپینسر ہے جو خریج سکتے ہیں دوسرا وارٹر ڈسپینسر جس کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ ہے جی ہوم ایج کے ہوم ایج کے وارٹر ڈسپینسر کافی دیر سے مارکٹ میں موجود ہیں ہوم ایج کی دوسری پروڈکٹ جیسے یو پی ایس اور دوسری الیکٹرونک پروڈکٹ آپ الیکٹرونک مارکٹ میں دیکھ چکے ہوں گے ہوم ایج کی جو خاص بات مجھے لگتی ہے وہ ہے جی کہ یہ چینگ ہاؤں گروپا سے تھوڑا سا کم بجلی کا استعمال کرتا ہے اور دوسرا اس میں جو اگر آپ خالی وارٹر ڈسپینسر استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ کا اس کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ فریج کی طرح یوز کر سکتے ہیں مطلب چینگ ہاؤں گروپا میں یہ اپشن مجھے نظر نہیں آیا اورینٹ میں اور ہوم ایج میں یہ دو کمپنیاں ایسی ہیں جن میں مجھے یہ اپشن ملا ہے کہ آپ اس کے نیچے والے حصے کو فریج کی طرح یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ اس میں کھانا رکھنا چاہیں آفیس میں جیسے لوگ جاتے ہیں اور یہاں کچھ اور چھوٹی موٹی ڈرنکس اپنی ٹھنڈی کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اورینٹ اور ہوم ایج دونوں میں یہ اپشن اویلیبل ہے تو اس لیے اورینٹ اور ہوم ایج دقریباً سیم لیول پہ پرفارم کر رہے ہیں سیم ان کی پرائیسز ہیں اور سیم کپیسٹی میں یہ آپ کو اویلیبل ہیں دونوں میں یہ اپشن اویلیبل ہے کہ ہوم ایج اور اورینٹ جو ہے آپ اس کو واتر ڈسمنسر کے طور پہ اور فریج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک اچھی بات جو ہوم ایج اور اورینٹ میں آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ آپ کو مختلف کلرز اور بہت زیادہ مطلب کلر سکیمز جو ہیں وہ ان میں اویلیبل ہیں جبکہ باقی جو برینڈز ہیں ان میں اتنی زیادہ کلر سکیمز اور اتنی زیادہ موڈلز اویلیبل نہیں ہیں جبکہ اورینٹ اور ہوم ایج میں بہت زیادہ ویرائیٹی مل جائے گی آپ کو بہت سارے کلرز مل جائیں گے آپ اپنے آفیس کی میچنگ کے حساب سے یا گھر کی جو کچن کی آپ کی سکیم ہے اس کے حساب سے اس کو میچ کر سکتے ہیں تو پرفارمنس دونوں کی ایک جیسی ہے اس لیے میں دونوں کو تقریباً ایک ہی لیول پر سمجھتا ہوں اس سے جو بہتر مجھے لگا تھوڑا سا اور اس کی جو ہے وارنٹی بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ یہ کمپنی بھی بہت باہر کی ہے اور یوکے کی کمپنی ہے کین وڈ اب تو سب لوگ اس کا نام جانتے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے تک اس کو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا جب سے اس نے اے سی مطارف کروائے ہیں مارکٹ میں تب سے لوگ اس کو اچھی طرح جان گئے ہیں تو اس کی بھی کولنگ میں جو ہے وہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں کولنگ کے حساب سے کین وڈ کے ریزلٹس آؤٹ کلاس ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ بہت جلدیبنا پانی ٹھنڈا کر سکتے ہیں باقیوں سے کی نسبت تھوڑی سی آپ کو پرفارمنس اس سے بہتر ملے گی کین وڈ کی کمپنی کا جو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ پرائسز ان کی تقریبا چائنیز کمپنی کے برابر ہی ہیں لیکن پرفارمنس ان سے کافی حد تک بہتر ہے اور کین وڈ کی کمپنی ہے اس کا نام اے سی میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا اور اے سی میں پرفارمنس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ کین وڈ اس وقت کہاں پہ جا رہا ہے اور اس کے پرائسز کتنے ہائی ہو چکے ہیں جبکہ اس نے شروع کیا تھا بلکل آرینڈ اور ہائر کے لیول سے اور اب یہ ان سے تقریبا بیس سے پچیس ہزار زیادہ اوپر جا کے بیچ رہا ہے اس کی کوئی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے پرفارمنس کر کے دکھا ہے پانچویں اور آخری وارٹر ڈسپنسر پر جانے سے پہلے جو سب سے بہترین ہے آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے کی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز پلیز ضرور لائک کیجئے اور آئیے اب بات کر لیتے ہیں پانچویں اور آخری لسٹ میں جو وارٹر ڈسپنسر ہے وہ کون سا ہے تو سب سے آخری جو سب سے بہترین جو مجھے لگا ہے وہ ہے جی ڈالنس کے وارٹر ڈسپنسر ڈالنس کے بارے میں کون نہیں جانتا پاکستان میں فریجز کے تو میرا خیال ہے آپ سب لوگوں نے اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہے ہوں گے مارکٹ میں موجود ہیں تو ان کے کمپریسر اور ان کی پرفارمنس اور ان کے فریزر کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہی ہے تو جہاں پر تھندک کی بات آجاتی ہے کولنگ کی بات آجاتی ہے ڈالنس کا نام تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اس کی پرفارمنس اور سب سے آؤٹ کلاس لگے جی مجھے پاکستانی مارکٹ میں اس کی دو بجائیں ایک ایک تو پرفارم تو یہ کر ہی رہے اس کے ساتھ ان کی وارنٹی اور اس کے بعد جو ہے آفٹر سیل سروس بڑی اچھی ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پاکستانی مارکٹ میں اسمبل ہونے کی وجہ سے اس کے سپیر پارٹس اور اس کی جو ریپیر ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے جبکہ باقیوں کے حوالے سے بھی ان کی بھی آفٹر سیل سروس بڑی اچھی ہوتی جارہی ہے لیکن ڈالنس کے لیول پر نہیں ہے مطلب آپ کو تقریباً پاکستان کے ہر علاقے میں اس کے آفٹر سیل سروس سنٹرز مل جائیں گے میرے ایک دو دوستوں کو جو چھوٹی سٹیز میں رہتے ہیں انہوں نے جب وارٹر ڈسپنسر پرچیز کیے تو میری ریکمینڈیشن پر ہی انہوں نے ڈالنس کے وارٹر ڈسپنسرز کو لیا جو کہ مختلف موڈلز تھے اور ان کو جب ان میں سے ایک بند کو جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا جس میں اس کا وارٹر ڈسپنسر آفیس میں بہت زیادہ یوز ہونے کی وجہ سے کیونکہ آفیس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں گھر کی طرح فیملی جتنے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں تو بہت زیادہ یوز ہونے کی وجہ سے دن رات اس کی کچھ پرابلمز آگئیں اور اس کو جو ہے اس نے جب ان کی آفٹر سیلز سرویس کو کال کیا تو آپ کو ایک آپائنٹمنٹ بنانی پڑتی ہے اور بڑے ہی نومنل سے چارجز کے ساتھ وہ اس دن اور ٹائم پہ آکے انہوں نے اس کا وارٹر ڈسپنسر رپیر کر دیا اور وہ بہت ہی خوش ہے کہ اس کو نیا وارٹر ڈسپنسر نہیں لینا پڑا اور انتہائی مناسب پرائز میں اس کا پرانہ والا جو ہے وہ رپیر ہو گیا تو یہ جو سرویس لاہور کراچی اسلامباد یا اس کے علاوہ چھوٹی سٹیز میں بھی آویلیبل ہیں یہ باقی کمپنیوں میں تھوڑا سا اس کے میں پرابلم ہے تھوڑا سا تو کین وڈ کی اب بہت اچھی ہو گئی ہے اور انٹ کی بھی بہت اچھی ہے لیکن چینگ و گروپال والے جو ہے وہ ابھی اتنی اچھی آفٹر سیلز سرویس پروائیڈ نہیں کر رہے اس کا آپ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ رپیر سینٹر خود جانا پڑے گا رپیر کروانے کے لیے یہ تھوڑا سا ایشو ہے باقی سرویسز کے ساتھ اور ہوم ایج کے ساتھ بھی یہ تھوڑا سا ایشو ہے تو جب ہم ہوم ایمپلائنسز یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے پرابلمز تو آتی ہی رہتے ہیں زندگی میں ان کو یوز کرنے کے دوران تو آپ کو آفٹر سیلز سرویس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور پاکستان میں لائٹ فلکچویشن کا بھی مسئلہ رہتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں سٹیبلائزرز وغیرہ یوز کرنے پڑتے ہیں فریجوں کے ساتھ یا اس طرح کی ہوم ایپلائنسز کے ساتھ اور نہ استعمال کرنے کی صورت میں بعض دفعہ ان کی پاور سپلائیز وغیرہ اڑ جاتی ہیں جس کے لیے ہمیں مسلسل جو ہے وہ رپیر مین کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم نون آتھرائزڈ جو رپیر شپ ہے ڈیلرز ہیں ان سے ہم رابطہ کریں اس کے بجائے اور کمپنی خود آفٹر سیلز سرویس اچھی دے رہی ہے تو کیوں نہ ہم انہی سے رابطہ کر کے انہی سے یہ کام کروائیں اور ان کے جو ہے آتھرائزڈ ڈیلر وہ یہ کام ہمیں کر کے دیں اور مناسبیز میں تو آپ دیکھیں کہ کتنا زینی سکون رہے گا تو میری ریکمینڈیشن آپ کے سامنے ہیں باقی چوائیس آپ کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر بیچ میں کوئی سٹرٹر بگر آپ کو محسوس ہوا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں سکرپٹ رائٹنگ کر کے ویڈیو نہیں بناتا میں جو بات دل میں ہوتی ہے بس ریکارڈنگ آن کرتا ہوں اور آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تو دل سے بات جو ہے کہتے ہیں دل تک پہنچتی ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ